بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں پیزا کی ریسپی بہت ہی مزیدار بہت ہی اسان طریقے سے بنائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں پیزا کی ریسپی بنائیں گے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم ڈو تیار کر لیتے ہیں اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اب وہاں سے دیکھ کے ساری ریسپی ون بائی ون تیار کر سکتے ہیں تو ڈو میں نے تیار کر کے رکھ لیے جو چیزیں اس کے اندر استعمال ہوئی ہیں تو وہ سارا میں نے تیار کر کے رکھ لیا ہے اس کو دو گھنٹے کے لیے گرمی کے مصور میں ڈیڑھ گھنٹے کے لیے سردیوں میں دو گھنٹے کے لیے رائز ہونے کا ٹائم ہوتا اور گرمی میں ہم اس کو ڈیڑھ گھنٹہ اس کو ریسٹ دیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور باقی چیزیں تیار کر لیتے ہیں جو ہم نے اس کا کورما تیار کرنا ہے اس کا چکن تیار کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے چکن لیا ہے ایک چیسٹ پیس لیا ہے اس کا اور اس کے میں نے کیوبز کار لیا ہے چھوٹے چھوٹے میڈیم سائز کے جیسے آپ کو پسان دوں اس طرح ان کی کٹنگ کر لینی ہے اور ٹماٹر اور شملا میرچ اور پیاز یہ میں نے سلائس میں کار لیا ہے جتنی آپ کو ضرور ہوتا ہے آپ ایسے لے سکتے ہیں یا پوری لینے ہو تو جتنا استعمال کرنا ہے باقی چیزیں ہم نے تیار کر کے رکھ لیا ہے چیز بھی میں نے ہومیڈ ہے میں نے گھر میں بنایا ہے اور وہ بھی ایک اپ لے لی ہے میں نے تو اب اس کو مکس کر لیتے ہیں ساری چیزیں ڈال کے ایک کھانے کا چمچ ادر کلیسن کا پیسٹ ہے اس کو مکس کریں گے سویا سوس ایک کھانے کا چمچ اور چھلی سوس میں نے ایک کھانے کا چمچ لیا ہے اس کو سپائسی کرنے کے لیے اور دو کھانے کے چمچ میں نے اس میں دہی لیا ہے اور یہ ہومیڈ تکم سال ہے اور یہ میں نے دو کھانے کے چمچ لیا ہے اور ایک کھانے کے چمچ لیے ہیں اور ان چیزوں کو مکس کریں گے اچھی طرح اور دو گھنٹے کے لیے اس کو مرینیٹ کر کے رکھ دیں گے آئل میں نے ڈال لیا ہے ایک کھانے کا چمچ جیسے یہ آئل ہمارا کرم ہو گیا ہم اس میں مرینیٹ کیا ہوا چکن ڈال دیں گے اور اس کو پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے جیسے اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس کے اندر جو مسالہ تھا اس میں تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کیا ہے ایک کھانے کا چمچ تقریبا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور لو فلیم پر اس کو پکائیں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اور یہ پانی اچھی طرح چھوڑ دے گا تو اس طرح یہ کلر چینج ہو گیا ہے اس کو مکس کریں گے اور اچھی طرح اور کور کر کے دس منٹ کے لیے لو فلیم پر پکائیں گے تاکہ اس کا اچھی طرح گال بھی جائے اور اس کا پانی بھی نکلائے جیسے یہ اچھی طرح گل لے گا اور اس کو ہم خوش کریں گے ہائی فلیم پر اوپن کر اور چمچ ساتھ ساتھ لاتے رہیں گے اور جیسے اس کا پانی خوشک ہو جائے گا آئل سپرٹ ہو جائے گا تو پھر اس کو اتار لیں گے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور یہ تھنڈا ہوگا اور اتنے ہماری جو ڈو ہے وہ ہماری رائز ہو گئی ہے اب اس کی ہم بھیل لیتے ہیں روٹی بھیل لیتے ہیں پیزے کے لیے آئل لگا کے ہاتھ کو اچھی طرح اور اس کو نکال لیں گے یہ اس کے دو پیزے بنتے ہیں سانچے میں تو میں سانچے میں نہیں بنا رہی ہوں تو میں اس کے ایک ہی پیزہ بناؤں گی تو یہ ساتھ ساتھ انچ کے دو پیزے بنیں گے تو اگر آپ کے پاس آنچہ نہیں ہے تو آپ کوئی بات نہیں تو آپ کوئی کسی بھی پلیٹ میں بنا سکتے ہیں تو میں نے بڑا پیزہ بنانا ہے زیادہ لوگوں کے لیے بنانا ہے ایک ہی وقت میں تو اس لیے میں آپ کو آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہوں کہ میں اس کو بڑا گیارہ انچ کا پیزہ بناؤں گی اس کو فل بیل لیں گے زیادہ موٹا بھی ہونا چاہیے اور زیادہ باریک بھی نہ ہو کہ وہ باریک ہو کہ بلکلی خوشک ہو جائے اور سخت ہو جائے تو میں نے یہ پلیٹ لی ہے اتنی بڑی یہ میری تقریباً بارہ انچ کی سے بھی زیادہ ہے لیکن میں اس کے اندر پیزہ جو بنا ہوں گی وہ میرا گیارہ انچ تاکہ بان جائے گا اس کو آئل لگا لیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی موڈ وغیرہ لینا ہے پیزے کا سانچہ وغیرہ لینا ہے تب ہی پیزہ بنے گا تو آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح بڑا اچھا بڑا تو یہ گیارہ انچ تاکہ اس کو سیٹ کر لیں گے تو یہ گیارہ انچ کا پیزہ بنے گا اور اچھی طرح اس کو سیٹ کریں گے اور پھر اس کو فورک کے ساتھ اس کے اندر فورکیں کر لیں گے تاکہ اس کے اندر جو ہوا نہ کٹھی ہو جائے اور ببل وغیرہ نہ بن جائے اور پھولنے لگ جائے گا تو اس طرح یہ اچھی طرح اس کے اندر فورکیں کر لیں گے تو یہ میں آپ کو چیک کرواتے ہوں یہ گیارہ انچ کا پیزہ تیار ہو گیا ہے تو آپ ایزیلی بنا کے مزے سے انجوائے کر سکتے ہیں پیزہ سوز تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے دو کھانے کے چمچ کیچپ لے لیا ٹوماتو کیچپ اور چلی فلیکس ڈال لیا اور ایک چھتھائی چمچ میں نے اوریگانو ڈال لیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو نہ ڈال لیں زیرہ پوڈر دھنیا پوڈر ڈال لیا میں نے اور کالی مرچ کا پوڈر ہے زیرہ پوڈر ہے ایک چھتھائی چائے کا چمچ ان چیزوں کو مکس کر لیں گے نمک ڈال لیا چھتھائی چائے کا چمچ ان چیزوں کو آپ اپنی مرضی کے مطابق ان کی مقدار جو ہے نا وہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں زیادہ سپائسی کھانا تو زیادہ ڈال لیں تو سوز تیار ہو گیا ہے ہمیں اس کے اوپر پلائی کرتے ہیں اور چیز ڈال لیں گے تھوڑا سا اس طرح ہمارا پیزا اچھا بنے گا اور چکن تیار کر کے جو رکھا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں سارا اور اس کے اوپر بھی چیز ڈال دیں گے تھوڑا سا اور شملا مرچ جو میں نے سلائس میں کار کے رکھی ہے وہ ڈال دیں گے اور ٹماٹر وہ بھی اسی طرح کے باریک ہیں تو ہم نے ویڈا اٹومن بنانا ہے تو اس لئے ہم نے اس کو باریک کر لیا ہے پیاز اس کو بھی ایک ہی یہ سب تینوں کی ایک ہی شیپ ہے اس طرح اچھی لگتی ہے تو اب اس کے اوپر جو باقی چیز ہے وہ سارا اس کے اوپر ڈال دیں گے چیز سے پیزے کی جو ہے وہ لوگ اچھی آتی ہے اس طرح ہمارا سپائسی پیزہ تیار ہو جائے گا تو اب اس کو میں نے دو طوے تیار کر کے رکھے ہیں ایک میں نے پلیٹ رکھ لی ہے کوئی بھی پلیٹ آپ نیچے رکھنے ڈائریکٹ شروع میں نہ رکھیں اور یہ پانچ منٹ کا وقت ہے میڈیم فلیم پر اس کو پکانا ہے اور ساتھ میں چیک کرنا ہے نیچے سے تھوڑا سا ہار ہو جائے زیادہ ہار نہیں ہونا پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے اور دیکھنا ہے جیسے ہی نیچے سے اس طرح پک جائے گا تھوڑا سا کلر آ جائے گا تو ہم اس کے نیچے سے پلیٹ نکال دیں گے اور ڈائریکٹ اس کو توے کے اوپر رکھیں گے تو ساتھ میں آپ نے چیک کرتے رہنا ہے تو اب اس کی پلیٹ نکال دیتے ہیں اور فلیم بلکل لو کر دیں گے کیونکہ لو فلیم پر دس منٹ لگ جائیں گے تو نیچے سے جل نہ جائے تو فلیم لو رکھ نہیں اور نیچے سے چیک کرتے رہنا ہے اور ساتھ ہم نے دوسرا طواقہ فل گرم کرنا ہے فل گرم کر کے اس کو اوپر تاکہ نیچے سے پک گیا اوپر سے بھی یہ میلٹ ہو جائے چیز بھی میٹ ہو جائے اور یہ شملا مرچ بغیرہ یہ ساری پک جائیں اور گورڈن کلر آ جائے دو دفعہ اس طرح کریں گے فل گرم کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر آئل گریس کر لیں گے آئل لگا لیں گے آئل لگانے کے بعد ہم نے ایک دفعہ اس کو فل گرم کرنا ہے تب ایک دفعہ گرم کر کے اوپر رکھیں گے آپ اس کا ٹائم دو سے تین منٹ کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں جیسے ہی اس طرح کا گورڈن کلر آ جائے گا اوپر سے بھی یہ گورڈن ہو گیا ہے پاک گیا ہے تو یہ دیکھ کے کرنا پڑتا ہے اس کو مینج کے کس طرح آپ نے اس کا کلر لینا ہے تو یہ بہت اچھا ہو گیا ہے اس کا کلر آ گیا ہے تو مجھے اتنا کلر چاہیے تھا اگر آپ نے زیادہ پکانا ہے تو پھر آپ ایک دفعہ اور بھی تبا اس کو گرم کر کے رکھ سکتے ہیں تو ہمارا پیزا گیارہ انچ کا پیزا ہمارا بن کر تیار ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم سرو کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں تو آج کی میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے مجھے اپنی یوٹیوب فیملی کے کومنٹ کا شدہ سے انتظار رہ گیا مجھے اپنے کومنٹ بکس میں مجھے ضرور بتانا آج کی میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا اور اب ہم اس کو کٹنگ کر کے دیکھتے ہیں کٹ کے بھی اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی لک کیسی آئی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بنائے تو اس طرح بنائیں اور انجوائے کریں نہ اون نہ اس کو کسی پین میں رکھا ہے اپن پلیٹ میں ہم نے پیزا بنایا ہے بڑے سے برطن میں آپ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں اور انجوائے کریں اگر آج کی ریسپی میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو میرے چینل کو ضرور سپورٹ کرنا اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا تینکس فار واشنگ اللہ حافظ